میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم حصہ نظم میں سے نظم کسان اور نظم جیوے جیوے پاکستان کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے سب سے پہلے نظم کسان کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں پہلا سوال نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے اس کا جواب ہے کہ دوسرے شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ شام کے بعد ہر طرف خاموشی کا سماں ہے اداسی چھا چکی ہے کھیتیاں ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہیں مگر ایک شخص ابھی بھی کام میں مصروف ہے یہ شخص کسان ہے کسی ملک کی تہذیب کسان ہی کی رہین منت یعنی احسان مند ہوتی ہے کسان کو ملکی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے اگلا سوال جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے اس کا جواب ہے کہ چاندنی رات ہو یا سونے کے جیسا چمپتا روشن دن ہر صورت میں کسان ہی قدرت کے حسین مناظر کا مشاہدہ کرتا ہے اس لئے جلوہ قدرت کا شاہد سے مراد کسان ہی ہے اگلا سوال دیکھئے نبز خواب پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے کہ نبز خواب پر انگلیاں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسان کی انگلیاں زمین کے نبز پر رہتی ہیں کہ زمین کی حالت اب کیسی ہے زمین سیراب ہے یا خوشک کاشت کے لیے تیار ہے یا نہیں وہ ان تمام تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرتا ہے اگلا سوال شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی ہے اسے دو سطروں میں لکھیں اس کا جواب ہے کہ کسان سارا دن کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے اب وہ کھیت سے مو موڑ کر گھر جاتا ہے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے اور اگلے دن پھر سے محنت و مشقت کے لیے تیار ہو سکے اگلا سوال شاعر نے کسے ارتقا کا پیشوا کہا ہے اس کا جواب ہے کہ کسان چونکہ اپنی قوم کے لیے سخت محنت و مشقت سے کام گرتا ہے اس لیے شاعر نے کسان ہی کو ارتقا کا پیشوا یعنی ملکی ترقی کا امام کہا ہے اگلا سوال کون سی قوتیں کسان سے سرنگون رہتی ہیں اس کا جواب ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت اور خزانہ کسان ہی کی بدولت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے اس لیے تخریب کی تمام قوتیں کسان سے ہمیشہ سرنگون رہتی ہیں یعنی کسان کے سامنے سر جھکائے رکھتی ہیں اگلا سوال کھیت سے مو پھے کر کسان کہا جاتا ہے عزیز طلبہ دن کا اجالہ ہو یا رات کی تاریخی کسان کو ہر وقت اپنے کھیتوں کی فکر دامنگیر رہتی ہے اس لیے شام کو تھکن سے چور ہونے کے بعد کسان اپنے گھر جاتا ہے تاکہ آرام کر سکے اور دوبارہ مشقت کے لیے تیار ہو سکے اگلا سوال نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا جواب ہے کہ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے دھوپ جھل سے ہوئے روخ مشقت کھیت اور گھر کا ذکر کیا ہے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے جوش نے کسان کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی فہرس بنائیے عزیز طلبہ کسان کی صفات درجزیل ہیں نمبر ایک کسان کی محنت پر جہان پلتا ہے نمبر دو وہ ارتقاء کا پیشوہ اور تہذیب کا پروردگار ہے نمبر تین اس کا خون جگر رنگ بھو کا سیلاب لاتا ہے نمبر چار وہ زمین کے حالات سے واقف رہتا ہے نمبر پانچ اس کے سامنے تخلیب کے قوتیں سر جھکائے رکھتی ہیں اور نمبر چھے اسی کی محنت پر بادشاہوں کے غرور کا دار و مدار ہے عزیز طلبہ آئیے اب نظم جیوے جیوے پاکستان کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں پہلا سوال اس نغمے کے پہلے بند میں نیاری پھلواری قافیے ہیں اس نظم کے بقیہ قوافی ترتیب سے لکھیں عزیز طلبہ پہلے قافیے کا معنی سمجھیں کسی شیر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کافیہ کہلاتے ہیں اس نظم کے قوافی در جزیل ہیں نیاری پھلواری بکھرائے لہرائے لایا آیا پیغام انعام کام نام اگلا سوال جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا اس مصرے کا مفہوم بیان کیجئے عزیز طلبہ اس مصرے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے بہت دکھ برداشت کر گئے ہیں انہوں نے بہت سے قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا وہ تو اپنا فرض ادا کر گئے ہیں اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی دل و جان سے حفاظت کریں اور اس کی ترقی کے لیے دن رات کوشش کرتے رہیں عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے ارزو جماعت دخم نظم نمبر چار اور نظم نمبر پانچ ان کے مختصر سوالات کے جوابات دیکھیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی منظومات کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ